بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مبین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنی فوڈ فیکٹری آج ہم آپ کے ساتھ دو ریسیپیز شیئر کریں گے ایک ملک شیخ اور دوسرا بادام کا شربت یہ دونوں شربت انتہائی فائدے مند ہیں ایک تو آپ کے جسمانی کمزوری کے لیے بڑے ہی فائدے مند ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کمزوری کا شکار ہے آپ کا جسم دبلہ پتلہ ہے تو یہ جو ملک شیخ ہے آپ کے لیے بڑا ہی زبردست ہے آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے لیے ہیں دو عدد کیلے ان کو چھیل کر ایک بلینڈر میں ڈالیں گے جوس بنانے کے لیے اور ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے دو گلاس یا ڈیر سے دو گلاس جو ہے وہ دود حسبے ضرورت اس میں ہم شامل کریں گے تقریباً آٹھ سے دس عدد خجورے جن کی گٹلیاں ہم نے نکال لی ہیں اور ساتھ سے آٹھ عدد بادام اس میں شامل کریں گے چینی ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے اس کا اچھے سے ملک شیک بنا لیں گے اور بہترین سا گاڑا ملک شیک بن گیا ہے موسم کے حساب سے اس میں برف شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس میں تخم لنگا شامل کریں گے تخم لنگا جو ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں یہ ملک شیک جو ہے آپ کی جسمانی کمزوری اور آپ کو موٹا کرنے کے لیے بڑا ہی زبردست ہے آئیں تو چلتے ہیں دوسری ریسپی کی طرف اس کے لیے ہم نے لیا ہے دا سدد بادام جن کو ہم نے بگو کر ان کے چھلکے اتار لیا تھے اور ساتھ ہم نے ایک چھٹکی جو ہے وہ زافران لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون دودھ ڈال کر اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے اور ڈائی سے جو ہے تین گلاس ہم نے دودھ لیا ہے تقریباً ساڑھے سات سو ایمل اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور ساتھ ہی جو پیسٹا وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے مزید اس کو ہم چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا گاڑا ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور بہترین سا جو ہے ہمارا دودھ بھی تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے اور جو ہم نے زافران ڈالا تھا اس کا جو ہے وہ رنگ بھی نکلایا ہے یہ جو شربت ہے آپ کی جسمانی کمزوری کے لیے بڑا ہی فائدہ مند ہے جن کو سارا دن تھوڑا کام کر کے تھکاوٹ رہتی ہے ان کے لیے لا جواب ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں اب ہم نے ایک ٹی سپون جو ہے وہ کون سٹارچ لی ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ دودھ شامل کر کے وہ اس میں شامل کر دیں گے تاکہ یہ جو دودھ ہے یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے مزید اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے تاکہ جو کون سٹارچ ڈالا ہے وہ اچھے سے پک جائے ابھی رمضان چل رہا ہے رمضان کے علاوہ بھی آپ اس کو نارمل روٹین میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی فائدے مند یہ جو ہے وہ ریسیپی ہے اب اس میں ہم تقریباً تین ٹیبل سپون جو ہے وہ چینی ڈالیں گے آپ اپنے ذائقے کے مطابق چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چینی نہ ڈالنا چاہیں تو اس کو تھنڈا کر کے جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس وقت آپ اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں لیں گی دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اور جو ہمارا دودھ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب فلیم کو آف کریں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پہ لے آئیں گے یہ دیکھیں بہترین سا دودھ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے موسم کے حساب سے حسب ضرورت جو ہے وہ اس میں برف شامل کریں گے تھوڑا سا تخم لنگا ڈالیں گے اگر آپ اس کو گرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو تخم لنگا ڈالیں تھوڑے سے ہم بادام کے ساتھ گارنش کریں گے اور اگر یہ شربت آپ سردیوں میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ برف اور تخم لنگا نہ ڈالیں اور اس کو روم ٹمپریچر پہ بھی نہ لے کے آئیں بلکہ اس کو نیم گرم جو ہے وہ استعمال کریں بہت ہی فائدہ مند اور لا جواب ریسی بھی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ